ویلکم ٹو می چینل انگلیش وی چھگن روڑا فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے لیے ڈویو ای بی ڈو بوئیز کا جو فیمس ایسے کولیکشن ہے دا سولز اوف بلیک فوک اس کے چپٹر فرسٹ کی سمری ہندی میں لے کر آیا ہوں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اگزام میں ہلفل ہوگا لیٹس سٹارٹ ڈویو ای بی ڈو بوئیز ڈی سولز اوف بلیک فوک تو فرینڈز آج اوثر اس چپٹر کی شروع آرثر سیمنز کی ایک پویم دی کرائنگ آف وارٹر سے کرتا ہے اس میں اوثر یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کہتا ہے کہ دو طرح کی دنیا ہے ایک ہماری دنیا اور ایک ہے ادھر ورڈ ادھر ورڈ مطلب انگریجوں کا ورڈ وائٹ پیپل کا ورڈ وہ لوگ ہمیشہ کیوریس رہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں what it feels like to be a problem مطلب کی ایک problem ہونا کیسا لگتا ہے انگریج ہمیشہ یہ جاننے کو بڑے بڑے کیوریس رہتے ہیں تو اوثر یہاں ایکسپلین کرتے ہیں کی پہلی بار اسے پتا چلا کی میں ایک problem ہوں جب وہ میسچویسٹ میں ایک بچے کے روپ میں تھا تب اسے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھائی میں تو ایک problem ہوں وہ بتاتا ہے کہ ایک دن اسکول میں اس کی کلاس کے سارے بچے ایک دوسرے کو greeting cards دے رہے تھے تب اس نے ایک لڑکی کو greeting card دیا اور لڑکی نے اس کا card دینے سے منع کر دیا یہ جو experience تھا اس experience سے اسے پتا چلا کی وہ الگ تھا اور وہ انگریجوں کی دنیا سے اس کو ایک vast veil ایک بڑے سارے veil ہوتا ہے پردہ ایک بڑے سارے پردے سے اسے انگریجوں کی دنیا سے الگ کر دیا گیا تھا اوثر کو immediately یہ feel نہیں ہوا کہ میں اس پردے کو نسٹ کر دوں بلکہ اس نے اپنے آپ کو dedicated کر لیا کہ میں میں بہت زیادہ hard work کروں گا تاکہ میں future میں as a doctor liar یا writer کے روپ میں کامیاب ہو سکوں وہ یہ لکھتا ہے کہ اس جمعانے میں جو باقی black boy تھے جو باقی نگرو تھے ان سے یہ reaction بالکل الگ تھا کیونکہ بہت سارے جو لڑکے ایسے تھے جو کی اس بات سے بہت زیادہ غصہ ہو جاتے تھے کہ بھگوان نے ان کو ان کے اپنے ہی دیش میں میں outsider بنا دیا تو اوثر یہاں یہ emphasize کرتے ہیں کہ سبھی جو young black boy ہیں انہیں جیل کی دنیا کا جو جیل کی دیواریں ان کا pressure انہیں feel کرنا چاہیے کیونکہ جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ feel کرنا چاہیے کہ ہمارے چار طرف تو ایک جیل کی دنیا ہے اور انہیں بار بار انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ یا تو آپ اپنی قسمت کو سویکار کر لو یا پھر پوری کوشش کرو جس کی امید نہیں ہے کہ آپ اس جیل کی دنیا سے باہر آ سکو گے ڈوبوئیس نے black people کو ایک طرح سے a sort of seventh son کہا ہے جسے کی پردے کے پیچھے رہنے کا شراب ملا ہوا ہے اسی سمیں یہ جو پردہ ہے وہ ایک second site بھی دکھاتا ہے جس کا مطلب black people کو ہمیشہ اپنے آپ کو انگریجوں کی نظریے سے دیکھنا پڑتا ہے اسے author double consciousness کا نام دیتا ہے وہ یہ suggest کرتا ہے کہ یہ جو double consciousness ہے یہ ایک بہت بڑا burden ہے اور یہ ایک بہت بڑی skill ہے اس کے قارن african american جو ہیں ان کے منوں میں internal conflict بھر جاتا ہے حالانکہ یہ ایک test ہے جو ان کی strength کو check کرتا ہے کیا وہ اس دوہری جندگی کے باوجود وہ جندہ رہ سکتے ہیں کیا ان میں اتنی ability ہے کی وہ double consciousness کے باوجود جندہ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں african american history جو ہے اس وہ history جو ہے یہ double consciousness سے اوبر کر آنے کی جو struggle ہے اس نے african american history کو shape دیا ہے ڈوبوئیس یہ جوڑ دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یا تو black american جو ہیں وہ کالے american ہیں ان کے اندر سے african side کو اٹھا دیں یا ان کے life میں سے american side کو اٹھا دیں بلکہ وہ اس بات پر جوڑ دیتے ہیں کہ یہ بھی ایک person ایک ہی ٹائم میں ایک american بھی ہو سکتا ہے اور ایک african بھی ہو سکتا ہے اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ harmoniously بڑے آرام سے ایک وقتی african american ہو کر جیویت رہ سکتا ہے لیکن یہ کام اتنا زیادہ کٹین ہے کی ایسا لگتا ہے کی black people جو کالے لوگ ہیں وہ weak ہیں جبکہ واسطہ میں ان کے سامنے ایک بہت ہی impossible burden ہے the contradiction of double aims ان کے سامنے تو دھورا ایک ہی پل میں انہیں american بھی دکھنا ہوتا ہے اور black people بھی دکھنا ہوتا ہے پھر وہ یہ بات بتاتا ہے کہ یہ جو contradiction ہے وہ کس طرح سے الگ الگ african american لوگوں کے جیون میں دکھائی دیتا ہے چاہے کوئی وقتی craftsman ہے چاہے کوئی وقتی minister ہے کوئی seven مطلب intellectual وقتی ہے کوئی artist وقتی ہے ہر ایک case میں آپ دیکھیں گے کی وہ وقتی دو طرح کی audience کے بیچ میں فسا ہوا ہے ایک white audience اور ایک black audience اور یہ جو دونوں کا جو contrasting purpose ہے وہ اس figure کو نچوڑ دیتا ہے اس کے کارن لوگ false goat جھوٹے بھگوان کو ماننے لگ جاتے ہیں اور وہ false mean of salvation مقتی کی جھوٹے اپائے ڈھونڈتے ہیں slavery era غلامی کے سمیہ میں black لوگ اجادی کا اجادی کا سپنا بڑے جور شور سے بڑے جوش سے دیکھتے تھے اور وہ یہ کلپنا کرتے تھے کہ ایک divine event ایک ڈیویا گھٹنا ہوگی جس سے نہ کیول اجادی ختم ہو جائے گی بلکہ وہ سارا prejudice وہ سارے پرواغ رہے وہ ساری کٹھنائیاں جو انہیں برداشت کرنی پڑ رہی تھی وہ بھی ختم ہو جائیں گی لیکن جب اس سمیہ جب یہ ڈیو بوئیس یہ work chapter first لکھ رہے ہیں یعنی کی اجادی کے چالیس سالوں کے باوجود ابھی تک یہ first ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے امریکہ میں ابھی بھی slavery کی جو reality ہے slavery کی جو legacy ہے وہ ابھی کل ہے اور ابھی بھی black لوگوں کو سچی اجادی نہیں ملی ہے گرہیوت کے بعد کا جو سمیہ ہے اسے ہم deep disappointment time بھی کہہ سکتے ہیں سب black people یہ مانتے ہیں کہ یہ اجادی کے یہ جو غلامی کے بعد کا سمیہ ہے یہ ایک deep disappointment ہے اجادی کے بعد میں غلامی کے ختم ہونے کے بعد سے black people لوگوں کو ابھی تک بہت زیادہ کٹھنیاں جھیلنی پڑی ہیں جن میں ایک کوکلیکس کلین یہ ایک الگ world ہے کوکلیکس کلین سیویل وار کے اندر جو مسکارا ہوا تھا مسکارا مسکارا مطلب جو وہاں پہ مارکاٹ ہوئی تھی carpet beggars کے جو جھوٹ تھے اور ایک بہت بڑا confusion تھا کہ دیکھو ہم جو راستہ چن رہے ہیں وہ best راستہ ہے پہلے تو جو black people تھے وہ لوگ justice نیائے مانگتے تھے اور equality سمانتہ کا دکار مانگتے تھے ووٹوں کے through لیکن بعد میں انہوں نے education پر بہت زیادہ جھوٹ دینا شروع کر دیا ڈوبوئیس جو یہ black people ہیں ان کے struggle کو بتاتے ہوئے بتاتا ہے کہ جو education کو access ہے بھی ہم سب کو education بھی جو ہے نا میں بتا نہیں سکتا کتنی مشکل سے ملتی ہے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ education کے through بھی ہم ابھی تک power جو gain کرنا چاہتے تھے جو ہم power پرابت کرنا چاہتے تھے وہ لقش ابھی تک پرابت نہیں ہوا ہے education کو ہم نے بہت time دیا ہے بہت یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس کے کارن ہم لوگوں کو یہ دیکھنے کو مجبور ہوئے ہیں کہ وہ جو پردہ ہے اس پردے کے پیچھے جو black people ہیں وہ غریبی اور اجیانتہ کی جو مدے ہیں ان کے پرتی self conscious ہوئے ہیں اس کے کارن کچھ black لوگوں نے نے یہ ایک racist notion بھی تذکار کر لیا ہے کہ انگریج جو ہیں white people جو ہیں وہ ایک higher race ہیں وہ ایک انچی جاتی کہ ہم ایک ہم ایک lower race کی ہیں جبکہ سچائی یہ ہے کی black people یعنی کہ کالے لوگوں کو ایسے بہت زیادہ prejudice اور oppression کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے کارن اس طرح کی جو باونہ سے بچنا نہ مجھے ممکن ہے جو ہم نے غلامی سے ستنترتہ کا سپنا دیکھا تھا dream of emensification دیکھا تھا جو ہم نے آجادی کا political power کا education کا سپنا دیکھا تھا ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ fail ہو گیا ہے جب یہ dubois جب یہ بات لکھ رہا ہے تب ہمیں ان باتوں کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے ڈوبوئیس یہ کہتے ہیں کہ african american کو ایک community کے strong sense کی بہت زیادہ افشکتہ ہے اور ایک assurance کی بھی افشکتہ ہے کہ جو نگرو لوگوں کی history ہے ان کے thoughts ہیں ان کا culture ہے وہ بہت زیادہ important ہے بہت زیادہ valuable ہے اگر white america اپنی culture اور black people کے culture اور value کو open کر دے گا تو جو دیش ہے as a whole بہت زیادہ improve ہو جائے گا so i hope friends میرا یہ چھوٹا سا پریاس آپ کو exam میں helpful ہوگا بھائیو اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو share کرنا چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں آپ نے اپنا قیمتی سمیہ دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت نیواز آپ کا دن شبو